چوتھا سوال یہ ہے کیا مجد کی طرف سے اس حالِ ثواب تر یہ قربانی کرنا جائد ہے تو اس سوال کا جواب بھی تیسرے سوال میں آ گیا جب میں نے تیسرے سوال کا جواب دیا کہ نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرنا ثابت نہیں ہے تو کسی اور مجد کی طرف سے بھی قربانی کرنا ثابت نہیں ہے ویسے بھی مجد کیلئے اس حالِ ثواب کے طور پر وہیں کام کرنے چاہیے جو قرآن و حدیث ثابت ہو ورنہ شریعت کا اصول ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا انسان کے لئے وہیں کچھ ہے جس کی کوشش خد اس نے کی ہے جس میں خد اس کی محنت ہے تو اس لئے میں کسی مجد کے لئے نماز پڑھوں تو فیدہ نہیں ہے کیونکہ ثابت ہی نہیں ہے میں مجد کی طرف سے قرآن کی تلاوت کروں ثابت نہیں ہے اور اصول کیا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا انسان کے لئے وہیں کچھ ہے جس میں خود اس کی محنت ہے اس کی کاوش ہے البتہ چند عمال بتائے گئے ہیں جو عصالِ ثواب کے طور پر مجد کے لئے کیے جا سکتی ہیں پورا حد کیا جا سکتا ہے عمرہ کیا جا سکتا ہے صدقہ خیلات کریں اور مجد کے لئے دعائیں کریں باقی مجد کے لئے تواف کرنا یہ ثابت نہیں ہے ہاں پورا حج کریں پورا عمرہ کریں انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن صرف تواف مجد کے لئے قرآن کریم پڑھ کے ان کے ثواب اس کو بخش دینا یہ چیزیں جو ہیں یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں اور ایسے قربانی مستقل طور پر مجد کے لئے کرنا یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے چیزیں جو مجد کے لئے مجد کے لئے موسیقی